بسم اللہ الرحمن الرحیم طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیماریوں کا علاج السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم صحت کو برقرار رکھنے والی طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں جنہیں اپنانے سے بہت سے بیماریوں سے بغیر کسی لوگٹری علاج کے اللہ کی رحمت سے شفائے کاملہ عطا ہوتی ہے طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وزائف دعا اور تابعیزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل بلیک ویڈک پروڈیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانے پہن سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو بخار آئے تو سہری کے وقت تھنڈا پانی بطن پر تین رات تک چھڑکا جائے زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کو مالش کرو کہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے جب جناب نو علیہ السلام غم کا شکار ہوئے تو اللہ کی بہی ناصل ہوئی کہ کھیر کھاؤ جس حد تک ممکن ہو سکے بھیڑ کا گوشت استعمال کرو اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو جس حد تک ممکن ہو لحسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ ستر بیماریوں کی دوا ہے لیکن اس کی بھو کے ساتھ مسجد جانے سے پرہیز کرو اور لوگوں کی محفل میں جانے سے بھی پرہیز کرو کھانے کے بعد اپنے دانتوں میں خلال کرو کیونکہ خلال کرنا ایک قسم کی پاکیزگی ہے اور پاکیزگی ایمان کا جز ہے اور ایمان مومن کے ساتھ جنت میں ہوگا انار کو اس کے اندرونی چھل کے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ میدے کی صفائی کرتا ہے تم لوگ سنگترہ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو کشمش بلگم کو کم کرتی ہے قدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے خجور ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جناسیم کا خاتمہ ہو جائے تمہاری غزہ میں بہترین غزہ روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے اللہ نے ہر بیماری کے لیے دواء نازل فرمائی ہے پس گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درختوں پر چرتی ہے انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جھوڑوں کے درد میں مفید ہے نہار مکھ جھوڑے کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں پہلوں کے درد کا سبب گردے کی نس ہے جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ کھل کر ساپ ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتا ہے جو کا دلیہ بیمار کے دل سے کم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے گلازت اتار دیتا ہے تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے اسے کھاؤ اور بطن پر مالش کرو کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے گردے کا بستی حصہ اس کی جان ہے اگر اس میں سوزش یا ورم آ جائے تو گردے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کا علاج جلے ہوئے یعنی گرم پانی اور شہد سے کیا جائے جو کا دلیہ مریض کے دل کی تکالیف کا مکمل علاج ہے اور یہ دل پر سے غم کو اتار دیتا ہے جس نے زیتون کے تیل کی مالش کی شیطان اس کے قریب نہ جائے گا جو شخص ہر مہینے میں کم از کم تین دن صبح صبح شہد چاٹ لے اس کو اس مہینے میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو تو ناظرین یہ تھی طب نبی پر مبنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پرسند پسند آئیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ